میری بات کو دماغ کھول کے سننا بھی دماغ کی نصح پھٹ جائیں گے آپ کے ایسا سا سوال اٹھے گا بھی جو میں بولنے لگوں کیونکہ تیار نہیں کیے گئے ہم حالانکہ سب سے سمپل کانسٹیپ دین لگوں میں جب اللہ تعالیٰ اپنی فطرہ پر اللہ کی فطرہ پر بچہ پیتا ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے زمین کا سفر کیا روف نے اللہ تعالیٰ نے سینکشن کیا کہ اس روح کو جاؤ اس سے پہلے کیا واقعہ ہو رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے میں بتایا ہے ابھی واپس اس پہ آتے ہیں مگر پہلے اس ایڈنٹی کو سمجھ لیں جب وہ بچہ بڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی تمام تار معاملات کو اللہ کی ایز احکام کو مان کے جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کر کے اپنی آج پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت اللہ العالمین کہتے ہیں وہاں سے سمجھیں اس بات کو یہ ہمارا سینٹرل پلر آئیڈنٹری کا مسلم آئیڈنٹری نبی علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں ہیں سو یہ غور ہے سمجھیں ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میری فطرہ کی آج ہے اس کانسپٹ کو سمجھ گئے اس کے بعد آپ یہ پاکستان پاکستان امریکہ برطانیہ انڈیا یہ کھلنا بند کر دیں گے آپ رحمت اللہ العالمین کیا ہے کہ بھئی اس پلینٹ کی تو کوئی وقت نہیں ہے ہم یہاں گلیاں نہیں کروس کر سک رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا غور سمجھنے اس آیت کو یہ عالمین کے اوپر آپ کا اور میرا بھی ڈریکٹ ایفیکٹ ہے یہ ہے فائدہ نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کا اس وقت آپ کی ذہن میں کوششن مارکہ میں بھی سالف کرتا ہوں فکر نہیں کریں کہ سر وہ تو نبی علیہ السلام ہے رحمت اللہ العالمین میں کیسے ہو سکتا ہوں ربط اللہ تعالیٰ وہ تو نبی علیہ السلام ہے بالکل ہیں وہی ہیں بالکل محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمت اللہ العالمین ہے مضور کو کسی وجہ سے رحمت اللہ العالمین وہ وجہ اسلام ہے اب آگو کو چلے گا صحابی نبی علیہ السلام weakened دیکھتے کیسے تھے نبی علیہ السلام صحابہ کی ٹریننگ کیسے کر رہے تھے جہاں قرآن پاک کی آئیت کیا واقعہ ہو رہا تھا جب یہ اس پوری ایڈنٹی کی بینہ پڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بتایا جات کریں اِنَّا عَوَدْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَال عَلَمِن نظر آگیا اللہ تعالیٰ نے بتایا اِنَّا عَرَضْنَ الْجَبْ ہم نے پیش کر دی امانت کی یہ پورا کا پورا ذمہ یہ ہے یہ کام کرنا بھئی ایڈنٹی سمجھا رہی ہے ویزے کی ریکوائرمنٹ سمجھا رہی ہے آپ کو یہ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے چیک لسٹ اس کو امانت کہتے اللہ اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَال فَابَيْنَا ہم نے کہا یہ بھی پوری ریکوائرمنٹ پوری کر لی میں نے یا اللہ مجھے دیکھ اس سے پہلے آئیں الْأَسْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَال آج تک کسی سکولر نے ہمیں اس کی سپلٹ کر کے کیوں نہیں دی دنیا میں کیوں گواہ دیاں میں صحابہ پوری کائنات کو دیکھے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کہہ رہے اوپر دیکھ آسمانوں کے آسماوات کی طرح کہ تجھے میں نے کیا بنا دیا ہے کہ تُو راستے میں چلتا ہے اب آپ کو سیرہ کی ویلیو سمجھائے گی رحمت اللہ العالمین نے کونسیپٹ ہم نہیں کیسے ایبزورب کرنا ہے تُو راستے میں چلتا ہے تو راستے کے پتھر تک ویٹ کر رہے ہوتا ہے کہ مسلمان آ رہا ہے تو تُو راستے کے حقوق بھی پورے کر رہا ہوتا ناباتات جنگلات ہیوانات سب کے سب کو پتا ہوتا ہے ایک مسلمان دنیا میں آ گیا یہ اللہ تعالیٰ اس آیت نے بتا رہے ہمیں اور ہمیں کیسے بتا گیا نبی الاسلام کو جب اس بندے نے دیکھا وہ کرسچن تھا اور اس نے دیکھا ابو طالب سے کہا کہ تمہارے قبیلے میں کوئی نبی ہے کیونکہ میں نے دیکھا پتھر پی سجدہ کر رہے تھے درخت پی سجدہ کر رہے تھے پڑا بنا ہے واقعہ تو اللہ نے بتایا نا کہ پتھر بھی پتھر کا مطلب پتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوری لائف خود انکار کیے اس نے پتھر نے انکار کیے پہاڑ نے کہ جب مسلمان دنیا میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور دنیا میں انٹری کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا وہ جو دے ویزا تو آپ کہہ رہے ہیں جنت کا ویزا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کا ویزا دنیا کا ویزا لینے کے لیے مسلمان آیا تھا دنیا میں کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا جنت کا ویزا چھوڑیں ابھی اللہ نے بتایا دنیا کا ویزا کیسے لیے تم لوگوں نے میرے سے آپ جنت کی ویزا کی بات کریں جنت سے تو آئے ہیں آپ کو نہیں پتا آدم علیہ السلام اور حبہ علیہ السلام جنت میں تھے پتا ہے نا تو جنت سے دنیا میں آنے کا ویزا کیسے لیا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا اپنا نبی اب سمجھ آئے گا آپ کو اپنا نبی کہ جیسے ہی مسلمان کی انٹری ہوتی ہے پوری کائنات مرکوز ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں بیلنس کرے گا بھی اس نے ذمہ لے لیا سب کا سماواد کا بھی آرد کا بھی آرد کا مطلب پلانیٹ آرد نہیں تمام ٹرنسٹل پلینز اور جبال کا بھی اس نے ایک ایک ذرے کا ذمہ لے لیا ہوئے اب آپ کو سیرہ کے اندر یہ واقعات سمجھ رہیں گے کہ سلمان علیہ السلام سے چونٹیاں تک بات کرتی ہیں کہ ان کا بھی ذمہ لیا ہوئے سلمان نے دنیا کی تو تمام تر تمام تر معاملات میں سیرہ سمجھ رہتی ہیں کیسے نبیل اسلام نے درخت لگانے کا وہ حکم بھی ہے کوئی ہے کوئی ایسا لیڈر دنیا میں جو دین کے سارے ستون کھڑے کروے کہے درخت بھی لگانے جنگ میں بندے قتل کر رہے ہوگے مگر پودے اور درخت کو نقصان نہیں پہچاؤگے سوچیں کبھی اتنا بڑا کینویس ہو رہا ہے اور خالی پلانٹ ارث کا نہیں پلانٹ ارث کا نہیں اللہ تعالی نحنو 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 بتائی جا رہے ہیں جب اللہ تعالی نحنو کہتے ہیں وہ سسٹم کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کیسے پتا ہمیں نبیل اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے یہ ایک سچا مسلمان اپنی ایڈنٹی کے اوپر اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو پوری کائنات پوری کائنات اس کا نام اس کے سٹینڈرز کے اوپر اخترتے کہ اس وقت سب سے ہائی سٹینڈرز پر یہ بننا چل یہ باقی وعدہ سچا کر رہا ہے صحیح ویدہ علیہ افیس نے اس کی مثال کیا ہے کہ بنو قریدہ نے جب سارا کا سارا معاملہ تیک کروا لیا اپنا اور اب یہ واقعہ چل رہا تھا عمر الخطاب بنو قریدہ کے تمام مردوں کو قتل کر رہے تھے کہ تم نے میوٹری کیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف اتنے میں خبر کیا آئی کہ سعید بن ماز شہید ہو گئی سعید بن ماز رضی اللہ عنہ نام سنا ہے بتاتا ہوں آپ کو یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا آپ مخلوق کے اللہ نے بنا کر دیا ہمیں اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہ کارڈلر پلوٹ لینے ہم نے یہ دو سوچوں کی چھوٹی سوچ کے نتیجہ کیسے بونے پیدا کرتی ہے چھوٹی سوچ ایسے نہیں میں نے نظام 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 کی رت لگا رہا ہوں مجھے کوئی سیاست میں نہیں کوئی پلیجر آتا ہوتا ہے وہ وعدے کی یاد آتی ہے اس کی سنس سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا وعدہ لے کے آگئے تھے ہم اتنا بڑا لفظ خلیفہ تو لارت اتنا بڑا لفظ کیسے کریں گے سارے کے سارے ایٹریبیوٹل سٹکچر مجھے میرے نبی میں نظر آ رہے سیرہ لیکن ہم نے پڑھنی نہیں خبر آئی کہ سعید بن ماد شہیدو نے ایکزٹ ایکزٹ پلاننگ کہاں ہو رہی ہے سعید بن ماد نے کہاں جانا آپ کا کیا نام تھا ویزا علی علی سعید بن ماد کو کدر کا ویزا ملا ہے نبی اسلام نے کہا کہ ابو وقر صدیق کو کہ جہدر جگہ ملتی ہے سکھ بیٹھ جاؤ کیونکہ نبی اسلام اچھک کے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں سعید بن ماد کی اشادت ہو چکی ہے ان کی گھر پہ اشادت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ان کو تلوار لگی ہوئی تھی ان کا یہ بازو کٹ چکا ہوا تھا تو بازو لوگوں نے کٹھا ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ بس بنو قریضہ کا فیصلہ کر لیں اس کے بعد وہ شہید ہو گئے نبی اسلام نے ابو وقر صدیق شکا کیا ابو وقر اس وقت کائنات کے جتنے بھی فرشتیں جتنے بھی سب کے سب صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے ساتھ سے ملنا ہے کہ ساتھ کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہونے لگی ابھی اللہ کے دربار میں ساتھ کی حاضر ہونے لگی ہے شہید ہوا کہ ہوا سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں یہ نبی نہیں ہے سنتیس سال کا ایک لڑکا ہے نو سال پہلے مسلمان ہوا ہے نو سال پہلے مسلمان ہوا ہے سعید بن ماز لیڈر آف ڈا لیڈر سعید بن ماز عوض قبیلے کے سردار تھے سرداری زمین پہ پھینگی کہ میں نے سب کچھ قربان میرا سردار آگیا ہے مدینہ میں بیعت اقبہ کے صحابی فرسٹ این فور موسٹ ایلیجن سعید کر نبی اسلام کو بلانے میں مکہ سے مدینہ کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں یو ٹیک آور اور سے سمجھیں اس بات کو پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ پوری کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جب مسلمان انٹر ہوتا ہے پوری کائنات کے تمام فرشتے نبی اسلام نے شاہد فرمایا اللہ عز و جل کا اپنا عرش جھوم گیا جب ساتھ شہید ہوتا جس عرش پہ پوری کائنات ٹھیری ہوئی ہے اللہ کا عرش اللہ کا عرش جھوم گیا جب ساتھ بن مسلمان شہید ہوتا بتایا پھر کیسے جھوم گیا کہ کائنات کے سارے فرشتے ساتھ کے استقبال میں آگئے اور وہ والے فرشتے بھی جنہوں نے عرش سمبالا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کے آگئے عرش ایسوہ رہے جھوم گیا